گلتی کرنا اور گلت کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں معافی گلتی کرنے کی ہوتی ہے گلت کرنے کی نہیں بے وکوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے بے وکوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں کھانا ہو یا محبت اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو وہ دورا چھوڑ کر چلا جاتا ہے جو تمہارا ساتھ دے اسے ساتھ میں رکھو دوکے باز کو ہمیشہ اس کی اوقات میں رکھو اس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننے کی ہمت بھی رکھو اچھ کہنے کی اگر ہمت ہے تو اکیلے چلنے کا حوصلہ بھی رکھو ہمیشہ لوگوں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہیں مرتبہ آنسوں کا مطلب خوشی اور مسکراہت کا مطلب درد ہوتا ہے آنسوں کا کوئی وجہ نہیں ہوتا اور ان کے گھر جانے سے دل کا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے ہموشیاں کبھی بھی بیوجہ نہیں ہوتی کچھ درد ایسی بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں ہماری طرح آنکھوں میں آنسوں لے کر ہونٹھوں سے مسکرائے ہم جیسے جی رہے ہیں ایسا کوئی جی کر تو دکھائے یہ رونا بہت آسان ہے پر درد کو چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ بیر میں ہمیشہ سب لوگ اچھے نہیں ہوتے اور اچھے لوگوں کے کبھی بیر نہیں ہوتی رکھ کتنے بھی صاف ہو دول تو ہو ہی جاتی ہے انسان کتنا بھی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے اس لیے دوست کی گلتی ریت پہ لکھو تاکہ پانی اسے مٹا سکے اور دوست کی اچھائیاں پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے کہنے کو تو آنسوں اپنے ہوتے ہیں لیکن دیتا کوئی اوڑ ہی ہے کچھ لوگ اپنی اکڑکی وجہ سے نہ جانے کتنے رشتے کھو دیتے ہیں اپنی جھوٹھی ہیں ناگی ہاتھیں اپنے پیاروں کی آنکھوں کو بھگو دیتے ہیں کراسی بات پر ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں بلا وجہ اپنوں کا دل ٹوڑ جاتے ہیں اس لیے دوستو دنیا میں نبانے والا تلاش کو نبانے والا آپ کی ہزار گلتیاں بھی ماف کر دیتا ہے اور چھوڑ کے جانے والا چھوٹی سی گلتی بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا ہمیشہ یاد رکھنا آواز کو آواز سے نہیں ہموشی سے مٹایا جاتا ہے زندگی میں صرف نیک نہ بنو لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرو زندگی میں صرف خواب نہ دیکھو ان خوابوں کو پورا بھی کرو زندگی میں صرف روشنی نہ بنو بلکہ لوگوں کو راستہ بھی دکھاؤ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے پٹن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بنو ٹھیکیشن آپ کو بڑھ وقت مل سکے اور دوستوں پڑھتے رہیں بس منزلوں کی اور اور کچھ نہیں تجربہ تو نیا ہوگا